ایسے تو یہ جوچ ساکھا شیر نہیں ہے لیکن میں خدا اس سے ہی کروں گا کہ بہت کیا داؤں گا ہر شخص کو جب میں نہیں ہوں گا بہت کیا داؤں گا ہر شخص کو جب میں نہیں ہوں گا مگر فردہ میرا موجودتوں میں کب نہیں ہوں گا سہر بھولے کی آخر جنویوں سے میرے حرفوں کی کہ ہوگا جب ہوا ایسا تب میں نہیں ہوں گا میرے بہترم کتنے سارے دوروں نے اچھی چی باتیں کر گئے ہیں لیکن جو انہوں نے ہمیں میرے مہنم ہوئے تبصر افتاق اور تبزیمان صاحب نے باتیں کی کہ جوش اس صدی کے علامہ بال اور فیض کے ساتھ اس صدی کے بڑے شاید ہیں مانے میں نے بہترم کتنے کی میں تو بہترم کتنے کیا آپ مجھے روکیں ہی نہیں کیونکہ میں تک تعلیم ہوں میں شاید ہوں نہ کتھ ہوں لیکن جو میرے دل کے چتبات ہیں ان کو آپ روکیں اس لیے نہیں کہ بجا یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا علیہ یہی دورا ہے کہ جو صحیح اسلام اور انصاف کی انسانیت کی حقوق کی بات کرتا ہے مجھے جا تو پاگل کہہ دیتے ہیں یعنی انقلابی کہہ دیتے ہیں یہ انقلاب کا لفظ جو ہے مجھے اس لیے اختلاف ہے کہ انقلاب تو اگر آپ اسلام کو دیکھیں جب وہ کہتا ہے کہ ایک اس سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور یاد تو اسلام تو کنس ہے وہیں سے انقلاب شروع ہو گیا اور آپ نے ابھی یہ کتنی اچھی کہ نظر بھی پڑھی غضر بھی پڑھی کسی نے کہ زیادت دیر تھا ہم نے یاسی بہت زمدردست کہ ہم سارے زندگی یہ سوچتے ہیں کہ جوش صاحب کسے شاید ہو کوئی اچھے مسلمان نہیں تھے لیکن جو بھی ہم نے ابھی غضر پر سنی اور ان کا ایک شیر ہی تنا کافی تھا ان کی پشش کے لیے جو میں ایک سر پڑھتا ہوں کہ اے رحمتِ تمام میری حرکتہ معاف اے رحمتِ تمام میری حرکتہ معاف میں انتہائی جوش میں گھمرا کے پی گئے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیا جسٹیفیکیشن لیا پینے کی اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے یہ جن کے ماتے میں محراب ہوتے ہیں جو آج میرے پاس ایک صبح بچی آئی اس کا کوئی مسنا لکھتے ہیں یہ بچی جو ہے بہت اعتقاف میں بیٹھتی ہے میں نے کہا یہ کوئی کنائٹیریا نہیں ہے ایک نیگ ہونے کا اور پی بی تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تُنہیں اپس ایسی میں ڈاکٹر اگر بننا ہے تو اپنے سبجیکٹ میں سپیشلسٹ بنو نماز پڑھو اپنے کام کرو یہ ہے تمہاری تبدیر بہرحال اس کے بعد اور ایک خوبصورت تھا کہ ملا جو موقع کرو گیوں گا جلال یومِ حساب دے گا پڑھوں گا تیرے پڑھوں گا رحمت کا وہ تصیرہ کہ ہنس پڑھے گا جلال قطاب دے گا آپ یہ دیکھیں کس طرح خوبصورت پاتے ہیں ہمارا تو علمیہ ہی ہے ہم نے قائد آزم کو بھی کافر دہا ہے ہم میں دل بہت سارے لوگ ابھی علامہ اقوال کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں حالانکہ شائع کی شہر نہیں جس نے کے بچے کے لئے شہر پھٹ جاتی ہے جب شہر نکال آتا ہے اور ابھی بڑی خوبصورت دنوں نے ایک افراد کی کہ وہ انڈیا کے لئے قدر کی انتہا لکھیں کہ وہ نحرم کے دوستوں کو انڈیا میں ان کو پوجا جاتا تھا جوہج ساتھ کو ان کو پلم ریوارڈ روزے دیا جو ان کا سب سے بڑا اوارڈ ہے انہوں نے روپنے کی کوشش کی گئی تو یہ قرمانی دم قرمانی ہے کہ سب تک چھوڑ کے ایک شخص اس ملک میں آیا اور آنے کے بعد جس قدر تکلیفوں میں انہوں نے یہاں بسر کی اسی طرح کی زندگی بھیر نے بسر کی ہم نے پیپل لیفٹسٹوں کے نام پہ کر کے اس قوم میں بڑے بڑے ذہنوں کو کوشش ایک تکی لیکن تاریخ اپنا راستہ خود بناتی ہے جنہیں ہم دوانا جاتے ہیں اس سے زیادہ گھر کے آ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی جوش کیا کہ شاہی پڑھیں ایک ایک شیر ایک ایک ان کی جو مزہ ہے مزے کا ایک ایک لفظ اس میں پوری پوری کہہ رائی ہے اس میں انسانیت کی بات کی گئی ہے حق کی بات کی گئی ہے اور بدقسمتی سے یہ ایسا جاہلوں کا ملکہ افسوس کے والے بخانی صاحب چلے گئے کیونکہ یہ وہ ملکہ جس میں بڑے لوگ چھوٹی جگہوں پر چھوٹی جو بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جب کو علم بھی نہیں ہے جب کو علم بھی نہیں ہے کہ تاریخ کی قدر کیا ہے جب تک مسلمانوں نے ان کو پکڑے رکھا جب تک اس میں ابن سینہ اور کون سے مسلمان پیدا ہوئے تو مسلمان ملانی کرتے ہیں لیکن جب بادشاہوں نے ملکہوں کے محل بنانے شروع کر دیئے بادشاہوں نے انار قلی کا مزار بنانا شروع کر دیا تو اس پر جان آفین اور ٹراؤنبل ہاسپیٹل بن رہے تھے ان کے دریا بن رہے تھے اور پک اس طرحی سے ہماریاں ابھی بھی جب تک یہ اپنے کرتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ جوش جس لیبل کے شاہد دے تو قدیر آدم کو خود اعلان کرنا چاہیے کہ جوش ہو گئے فیض ہو گئے اور جتنے بڑے بڑے شاہد ہیں ایسے بار بار فیض کو بھی ذکر کرتا ہوں ان کو بھی اتنی پتی ٹھیک ہے ان کو ملتی ہے لیکن ان کی بیورپ پر ایک فیملی وارک سٹرونگ ہے اس ملک پر یہ ہی علیہ ہے کہ اس ملک میں دو خاندار حکمران ہیں ایک بہت ہائی لیبل کے لوگ ہیں اور ایک بہت دو لیبل کے ہائی لیبل سے امراض یہ کہ ان کا ایک مافیا گزا ہوا ہے وہ کسی بھی دور میں ہوتے ہیں سٹرونگ رہتے ہیں وہ کسی بھی دور میں ہوتے ہیں پاور میں رہتے ہیں وہ کسی دور میں ہوتے ہیں طاقت پر لہتے ہیں جتنے بڑے شائر ہیں جتنے بڑے شائر رہے گئے یہ تو حکومتوں کی بدقسمت ہی ہے نا اہلی ہے کہ وہ اتنے بڑے شائر کو آنکہ دلوں سے نہیں دکار گا اچھے در مجھے آپ پائش سار کے جوش کون ہے تو وہ کیونکہ ادائیگا کہ جوش کون ہے تو جوش کی عزت کتنی دی اور بیرل میں بہت کچھ چڑھنا چاہتا تھا لیکن اچھے جی مطلب فدف کے بعد میں سے جتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا یہ اور مجھے بڑا خوبصورت شیر آپ یہ دیکھیں جس کی قبر پر یہ لکھا ہے کام ہے میرا تغییر اور نام ہے میرا شباب میرا دارہ انقلاب 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 کتنا بڑا حقی ہوگا یہاں تو لوگ بڑی کوئی صورتیں لکھاتے ہیں بیوقوفی ہیں لوگوں کی قبروں پر صورتیں لکھانے سے معافی کیے جائے اللہ اللہ آپ کو جا کے حساب دینا پڑے گا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے دوائی میں جالی بیچا تھا آپ نے زہر بیچا تھا آپ نے خوراٹ میں نمبر دو کام کیا تھا یہ جو میں ایک بار آخری معاملہ معافی چاہتا ہوں میں حج پہ تھا تو وہاں بہت بڑے میرا شاہی حج تھا تو بہت بڑے امام آئے جس نے حج کر دیا جیسے صاف ہو گیا جیسے ماں کے بیٹ سے میں کھڑا ہو گیا اس نے میرا پیسے دینے اس نے اپنی بھین کا حساب کتاب میں کچھ گر بڑ کر دی ہے اس نے اگر جالی دوائیے بیچی ہے بار دی ہے اندوں کو اس نے جالی خوراٹ بیچی ہے اس نے کسی بندے کو قتل کر دی ہے اس کا لگے نہیں اس کا تو حساب دی رہا ہے میرا خدا کے واسطے ہم مسلمانوں کو یہ بتائیں کیا کہ جب تک تم انسانوں کے خود کو نہیں درو گیا تو بھنا پیسے آئے ہیں شکریہ